ہمیں تو لوٹ لیا ملکے حسن والوں نے کل کل بالوں نے گور گور گالوں نے ہمیں تو لوٹ لیا ملکے حسن والوں نے کل کل بالوں نے گور گور گالوں نے فلم سٹار میرا کی شادی کا تنازہ اس وقت شروع ہوا جب نکاح نامے اور شادی کی تصاویر کے ساتھ عطیق الرحمان نے میرا کا شوہر ہونے کا دعویٰ کر دیا دبئی میں بزنس کرنے والے عطیق کا کہنا ہے کہ انہوں نے دو سال قبل دو ستمبر دو ہزار سات کو میرا سے لاہور میں نکاح کیا جس میں میرا کے والد اور مامو نے بھی شرکت کی نکاح مولانا احمد ساجد نے پڑھایا حق مہر کی رقم پانچ لاکھ رکھی گئی مہانہ ایک لاکھ روپے جیب خرچ اور طلاق کی صورت میں دولہ کو دو کروڑ روپے عطا کرنے کا بھی نکاح نامے میں درج کیا گیا نکاح کی تصدیق مولانا احمد ساجد بھی کر چکے ہیں یہ فارم ہماری مسجد کے ہیں اور ان پر سٹیم بھی ہمارے نکاح خان کی ہیں اور باقی جو اگر کوئی تصدیق آپ کو چاہیے تو ہم ریکارڈ وغیر اپنا پورا چیک کر کے پھر آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں کیا آپ کی یہ نکاح خان نے پڑھایا ہے ہاں جی یہ ہمارے نکاح خان مطلب جو مسجد کے ہیں انہوں نے عطیق کا کہنا ہے کہ انہوں نے میرا سے شادی کے بعد ان کو ڈیفنس نے گھر لے کر دیا اور چین سے گھر کے لیے لاکھوں روپے کا فرنیچر بھی خریدا اس کے باوجود میرا شادی کو منظر عام پر لانے سے انکار کرتی رہی اور جب وہ میرے دیئے ہوئے گھر اور چیزوں کو فروغ کرنا چاہتی تھی تو مجبوراً مجھے میڈیا کے سامنے آنا پڑا حالات میں نہیں ہوں کیونکہ بزنس ٹرائسز کافی ہے میں نہ تو میں گھر دے سکتا ہوں نہ میں فینانس کر سکتا ہوں میں کوئی بھی ایسی چیز پر نہیں جا سکتا کیونکہ میرے عامالی حالات بہت ٹائٹ ہیں اس کو ہر تطاہم پر مطلب چاہیے اس کی ریکوائرمنٹ ہے جو اس کی انوائیومنٹ ہے میں پورا نہیں کر سکتا چلات چھ ماہ سے تو وہ کسی اور سے سٹلڈ ہے کسی سے ہیں وہ اس بات کو مانتی ہے کہ میں نکاہ کے پیپروں کو مانتی ہوں تو یہ دکھانے کے جو آنکھوں میں آنسو ہے مگر مچ کے آنسو ہے اس ایسے بہا کے کئی لوگوں کو اوروں کو بھی لوٹ کے کئی پیسہ لے جا چکی ہے اس کی آپ ہسٹری پاس میں جائیں تو کئی ایسی چیزیں آپ کو نظر آئے گی فلم سٹار میرہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ تیخو رحمان کو بتاؤرے پروڈیوسر جانتی ہیں جن سے ان کا تعلق سب وزنس کا ہے اتیق کی طرف سے شادی کا دعویٰ سستی شورت حاصل کرنے اور ان کی جائدہ ستی آنے کا ایک طریقہ ہے اور ان کو درانے کے لئے اتیق نے انہیں گھر مسلح افراد بھی بھیجے ہیں اتیق کا ایشو یہ سارے جالی ڈاکومنٹس یہ میرا لائیڈ ڈیسائیڈ کرے گا میرے پہ صبح مرڈر اٹیمٹ ہوا ہے میں صرف اتنا جانتی ہوں میری فیملی کو قتل کرنے کے لئے یہ لوگ آئے ہیں اور آج میں زندہ سلامت ہوں سب کے سامنے اور یہ سب کوڈ ڈیسائیڈ کرے گا ثرو عدالت ڈیسائیڈ ہوگا اور میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتی ہوں ایسے پاکستان میں نے بہت پاکستان کے لئے کام کیا ہے میں پاکستان سے میں گورنمنٹ سے شوہ شریف صاحب اور گورنر صاحب سے کہ مجھے ان کی سپورٹ چاہیے اس لئے کہ میرے پہ صبح قاتلانہ حملہ ہوا ہے مگر مچ کے آنسو ہے مگر مچ کے آنسو ہے مگر مچ کے آنسو ہے جبکہ عطیق کا اس حوالے سے موقف کچھ اور ہی ہے اپنے گھر میں روٹینز میں میٹر میں جاتا ہوں جیسے میں پہلے جاتا تھا گیا ہوں میں جا کے دیکھا میں نے کہا گھر کھولو گھر انہوں نے انکار کر دی انہوں نے کہا بڑی میڈم صاحبہ جو کہ میرہ کی والدہ ہے ان کے آرڈرز ہے کوئی بھی اندر نہیں آسکتا جبکہ گھر میرا ہے میں نے ہر چیز لائے کے دیوئی ہے میں نے گن مین یہ وہ سارا کچھ میں نے میں دیتا تھا تو وہ انہوں نے گارڈ وارڈ ہر چیز کو چینج کر دیا جس میں میں پھر اس کو تیش میں آیا اس کو بولا میں نے کہا میں نے کہا کم اس کم آپ گھر تو کھولو نا گھر میں میں جب کھولا تو میں اندر جا کے بیٹھ گیا بس یہ اس کا فیصلہ ہوا تب میں نے جا کے ون فائف کو کال کی پولیس کو کال کی یہ کون ہوتے بھی گھر میں مطلب یہ اوپر سے انہوں نے جتنا میرا فرنیچر وغیرہ سارا پیک کیا ہوا تھا آدھے سے زیادہ سمان لے گئے تھے اپنے گھر میں اور اس کے علاوہ جو بیلنس بچا ہوا وہ میں نے اس میں ایف آئی آر کروائی ہے اس میں دکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہاں بھی وہ میری ایف آئی آر درجی کی جائے تھا اگر میرا سمان پورا کیا جائے فریقین کی طرف سے ایک دوسرے کے بارے میں بیانات اور الزامات ابھی سامنے آ رہے ہیں لیکن اتیق کی طرف سے تصاویری ثبوت اور نگاہ خوان کی تصدیق کے بعد یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میرا اور اتیق بزنس پارٹنرز نہیں بلکہ لائف پارٹنرز ہیں جس کو میرا اب چھپانے میں ناکام ہو چکی ہیں کیامرامین سید میراج کے ساتھ مکرم کلیم سٹیٹی فالیٹوڈ ڈیفنس